اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو ریسپی سب میں پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں پٹیٹو رنگ جس کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لے کمđ کے اچھانی کو کٹ لگا کے اور سلائس کر کے بول کے آئے یہاں پہ ہم نے ون کپ کورن فلو لیا ہے دو ہرنی دور چلیا جنہیں ہم نے چوف کر گیا ہے دو لیسپ کے جووین ہے جنہیں ہم نے چوف کر گیا ہے ہرادنیا لیا ہے نمک لیا ہے اور چلی فلیکس لیا ہے اب یہ چیزیں آپ کے اوپر افرشنل ہیں نمک اور چلی فلیکس تو آپ ٹو ٹیسٹ ڈالیں لیکن سیزننگ جو ہم نے لیے یہ آپ کے اوپر آفنا لے کہ آپ کون سے فلیور کا کھانا چاہتے ہیں تو ہم نے گارلک فلیور کے بنایا ہے آپ کو جو پسند ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سب میں پہلے ہم نے آلو کو میش کر لینا ہے اچھے سے آلو ہم نے کٹ لگایا سلائس کیا بوائل کیا پانی پھیکا اور تھنڈا کر کے ہم اسے میش کر جائیں اچھے سے ہم نے آلو کو میش کر لینا ہے سب میں پہلے تو پھر ہم نے اس کو پھر ہم اس میں سفائسیز وغیرہ ایٹ کریں گے تو آپ یہ بنائیں بچوں کو دیں آپ تو ایسے بھی سکول پر کھول گئے ہیں تو آپ یہ بنا کے بچوں کو دیں ان کو لنچ میں بنا کے دیں بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں اور میں تو بولوں گے کہ کینٹین کا کھانا تو بلکل بھی نہ دیں ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسے بنا کے لے کر آنے لیکن یہ آپ گھر میں بہت سفائی سے اور بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ بلکل پورا بیٹر وغیرہ اکسا کر کے رکھ سکتے ہیں بس صبح آپ نے کون فلور ڈالا اور اس کو بس مکس کیا اور آپ نے فرائے کر کے دے دینا ہے کون فلور ایڈ دے سپوٹ ڈالتا ہے کون فلور پہلے نہیں ڈالتا ملتا دیتی ہوں ورنہ آلو سٹارک چھوڑتے ہیں اور کون فلور خود ملتا ہے جب اس کے ساتھ تو یہ بیٹر آپ کا خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور آپ کے جو پوٹیٹو رنگز ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹے ٹوٹے بند ہیں تو یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر دی کون فلور سپائیسیز سب ایڈ کر دیا اور اس کی ایک ڈو سی ہم نے فارم کر لینی ہے کیونکہ ہم نے اسے بیلنا ہے پوٹیٹو رنگز ہم بیلیں گے اس کی ڈو کو ہم بیلیں گے تو اسی لیے ہم نے اس کا ڈو فارم کرنی ہے اچھی سی ڈو فارم کر لیں گے ہم اس کی دیکھئے آپ نے بلکل بھی آلو کے جو ہے بلکل بھی موٹا موٹا نہیں چھوڑنا آپ نے بلکل باریک کر لینا اسے اگر آپ کے میشر سے پہلے کر لیے میشر کے بعد بھی آپ نے ہاتھوں سے اچھی سے دبا دبا کرنا ہے جب تک ڈو فارم اور یہتے میں ہم نے تیل کرم کر لیا ہے ہم نے اسے ڈیپ پرائے کرنا ہے تو اس لیے ہم نے زیادہ تیل لیا اور اس کو اچھے سے پری ہیٹ ہونا چاہیے تیل ہمارا بہت گرم ہے اور آپ کا بھی گرم ہی ہونا چاہیے ورنہ آپ کے ٹوٹ چاہیں گے ریس تو یہاں پہ ڈو فارم ہو گئی ہے اب ہم پہلے تو ڈو کو دیسے تو ہو گئی ہے تھوڑا سو اور کریں گے اور اسے شپٹ کریں گے ملکہ اسے نکالیں گے جس بھی چیز پہ آپ بیلتے ہیں روٹی وغیرہ اسی پہ اپنے نکالا تیل لگایا ہلکا سا بلکل ہلکا سا ہم نے تیل لگایا ہے اور اسے دیلا آپ پولیتھن کی شیٹ پہ بھی رکھ کے کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسی ہی کریں کیونکہ یہ تا نہیں چپکتا لیکن اگر آپ فورس ٹرائم کر رہے ہیں یا آپ سے چپکتا ہے تو آپ ضرور کریں پولیتھن کی شیٹ پہ کریں ورنہ آپ سے ٹوٹ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سمیں پہلے کوکی کٹر سے کٹ کر لیا اور اب ہم آپ کسی بھی بوٹل کے کیاپ سے کر سکتے ہیں تو ہم نے پہلے کوکی کٹر سے کٹ کیا اور اندر کا جو رنگ ہم نے اس کا کٹ کرنا تھا وہ ہم نے بوٹل کے کیاپ سے کر لیا تو یہ ہم نے کر لیا تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے دیپ فرائی ہم نے اس کو کر لینا پہلے اچھا آپ نے اس کو ڈالتے ہی نہیں چھیڑنا کہ ڈالتے ہی آپ نے پلٹ دیا یا وہٹیور لیکن آپ نے اس کو ڈالتے ہی نہیں چھیڑنا بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا آپ نے جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں نیچے تھے ہلکا سا ہلکا سا براؤن ہو گیا اب آپ کریں گے تو نہیں نہیں ٹوٹے گا تب آپ نے اس کو کرنا ہے دیکھیں اگر آپ ڈالتے ہی چھیڑیں گے تو آپ کے رنگز ٹوٹ جائیں گے یہ اینا دھر وے پہلا آپ نے ایک پیڑا سا بنایا ٹھیک ہے اسے بلکل آپ نے پھلا لیا تیلی پہ اور اس کو فنگر سے آپ نے رنگ کر دیا بیچ میں نام بیچ میں اس کا سرگل سا بنا دیا تو یہ بھی ہم دیپ فرائے کریں گے یہ آپ کی چوائیس ہے کہ آپ کس طرح کے کس وے میں بنا رہے ہیں لیکن اچھے جو ہیں وہ مجھے یہ سمال سائز والے جو کوکی کٹر سے ہم نے بنائے یہ ہی اچھے لگتے ہیں تو ویسے تو آپ کی چوائیس ہے what do you want what do you want to eat ویسے چیز کھانے کا دل تب ہی چاہتا ہے جب وہ شکل سے اچھی دیکھ رہی ہو تو اب یہ آپ کی مرضی ہے ہم نے اسے تب تک پھر کرنے جب تک یہ gwts ک کہ گولڈن براؤن یہ جاتی ہے اچھے یہ بھی آپ کی چوائیس ہے کہ آپ کو گولڈن براؤن کھانے لائٹ براؤن کھانے ڈارٹ براؤن کھانے یا what's ever جو بھی آپ کی چوائیس ہے جیسا آپ کو کھانا پسند ہے جس کالر کا آپ کو کھانا پسند ہےƑ آپ کی چوائیس ہے یہ ہم نے آپ کو ایک فلیور کے بنانا سکھیں آپ اپنی سیزنگ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کوئی سے بھی فلیور کے بنا سکھنے ہیں جو آپ کو پسند ہو چلی فلیور یہ ہم نے گارلک فلیور کے بتائیں ٹھیک ہے آپ کو گارلک فلیور کے بنانا سکھیں تو اینہ در بیچ باقی کے بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے بنانا ہے آپ کے دو آلوں کے بھی اچھے خاصے بن جائیں گے تو آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے آپ اسے ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں آپ اسے ایسا سنیک لے سکتے ہیں بھوک لگ رہی ہے بچوں کو آپ نے یہ بنا کے دے دیئے فرنچ فرائیز وغیرہ یہ اچھا فرائی بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اچھنا ٹائم نہیں لگتے کیونکہ آلو بوائلد ہوتے ہیں تو یہ بہت جلدی فرائی جاتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کس میں میں ہم نے پہلے کوکی کٹر سے کٹے اب ہم نے اس کو پھر سے سینٹر کا کٹ دیا ہے کیسے کٹا ہے یہ بھی دکھا دیا ہے میں نے آپ کو دیکھیں دوسرے سائٹ پہ یہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں کیسے زبردست سے ہم مجھے اسی کلر کے پسندیں تو میں نے اس کلر کے کیا ہے اب یہ آپ کے وشہ کے آپ کو اور آپ کے بچوں کو کس کلر کے پسندیں تو آپ اسی کلر کے اسی ویل میں بنائیے بھلکہ اسی ٹیسٹ کے بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے جو بیچ ابھی کٹا اس بیچ کو اب ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اور جو دوسرا بیچ تھا وہ ہم نے ڈش آوٹ کر لیا تھا دیکھیں اچھے شیپ میں یہی والے لگتے ہیں تو اس میں میں نے آپ نے کھل نوٹ کیا میں نے یہی زیادہ بنایا ہے وہ بس ایک دو بنایا ہے وہ بھی صفاب لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کہ اس میں بھی بنا سکنا ہے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ہم الگ بے بھی لے کر آئے تو جب تک یہ فرائے ہو رہے ہیں گولڈن براؤن ہو رہے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند ہے تو آپ وہ کر لیجئے لیکن اتنے ہمیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر پسند آ رہی ہے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ کر کے فیڈبیک بھی دیجئے اور اگر کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جل پوری کریں گے کوئی کوسٹن ہے تو بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آرہا کچھ سمجھ نہیں آرہا یا وٹیور تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ جتنی جلدی ہوگا آپ کو آنسر ریسیب ہوگا یہ دیکھیں کہ کس وے میں میں پورا بتا دیتیم پیڑا بنایا اس کو پہلے ہم نے فلائٹ کیا پھر اس وے میں ہم نے اس کو بنا دے رہے تو دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اسے فرائے کریں گے اسے بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہوئی بالا اب ویسے تو یہ ریڈی ہے سرپ کرنے کے نہیں ہے تو یہ ہم نے سارے کے سارے نکال لی ہے کتنا زبردستا یہ لگ رہا ہے بہت ہی یمی بہت ہی بیوٹیفول اور بہت ہی ٹیسٹی جتے دکھنے میں خوبصورت ہیں ٹیسٹ میں بھی اتتے خوبصورت ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے کومنٹ کر کے فیڈبیک دیجئے اور ہمیں دعائیں دیجئے تو چلیے اگر ویڈیو پسند آئے تو پھر بولیو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے اللہ آپ مجھے مجھے